بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی مہم سے فارغ ہوئے تو بادی القرآن تشریف لے گئے وہاں بھی یہودیوں کی جماعت تھی اور ان کے ساتھ عرب کا بھی گروہ شامل ہو گیا تھا جب مسلمان وہاں اترے تو یہودیوں نے تینوں سے استقبال کیا وہ پہلے سے سردندی کی ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام مارا گیا اس کے بعد نبی تریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ اکرام کی ترطیب اور سببندی کی پورے لشکر کا علم حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا گیا ایک پرچم بھباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو اور تیسرا پرچم عبادہ بن بشر کو رضی اللہ عنہ کو دیا گیا اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے دعوت قبول نہیں کی ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا ادھر سے حضرت سبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے مدارو اور اس کا کام تمام کر دیا پھر دوسرا آدمی نکلا حضرت سبیر رضی اللہ عنہ نے اسے بھی قتل کر دیا اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا اس کے مقابلے کے لیے حضرت علیہ ملتظہ شیر قدہ رضی اللہ عنہ نکلے اور اسے قتل کر دیا اس طرح رفتہ رفتہ ان کے گیارہ آدمی مارے گئے جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اسی دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صحابہ اکرام کو نماز پہاتے اور پھر پرٹ کر یہودیوں کے بالمقابل چلے جاتے اور اسلام اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لائے لیکن ابھی سورج نیزے کے برابر بھی نہ بلند ہوا ہوگا کہ ان کے آت میں جو کچھ تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا یعنی آپ نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت میں دے دیا صحابہ اکرام عزی اللہ علیہ وسلم عجبہین کو بہت سارا سارا سامان ہاتھ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضی القرآن میں چار روز قیام فرمایا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ اکرام پر تقسیم فرما دیا البتہ سنزمین اور خزون کے باغات یہودوں کے ہاتھ میں رہنے دیئے اور ان کے مطالب بھی اہل خیبر جیسا معاملاتیں فرما لیا تیمہ کے یہودیوں کو جب خیبر فدد اور واضی القرآن کے پاشندوں کے ہتیار ڈالنے کی اقترح ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی مہازارائی کے مظاہرہ کرنے کے بجائے از خود آدمی بھیس کر صلح کی پیشکش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول فرما لی اور یہ یہود اپنے معلومتہ میں مقیم رہے اس کے مطالب آپ نے ایک تحریر بھی نائب فرما دی جو یہ تھی یہ تحریر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو آدیہ کے لئے ان کے ذمہ ہے اور ان پر جزیہ ہے ان پر نہ زیادتی ہوگی اور نہ جناوطن کیا جائے گا رات معامل ہوگی اور دن پخت کی بخش یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا اور یہ تحریر خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے لکھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو زور زور سے اللہ اوپر اللہ اوپر لا الہ الا اللہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ پر نرمی کرو تم لوگ کسی پہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے اسی دوران ایک بار رات بس سفر جاری رکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں ایک جناب پڑاؤ ڈالا عزرت بلال کو یہ تعقید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا لیکن حضرت بلال کی بھی آنکھ لکھتی ہیں وہ مشرق کی طرف مو کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ ان کو نیند آگئی پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آگئی اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے پھر لوگوں کو بیدار کیا اور آپ اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا تھا خیبر کے بارکوں کی تفصیل معلوم کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی یا تو سنسات اس لی کے سفر کے آخیر میں ہوئی تھی یا پھر ربی الاول کے مہینے میں وما علینا اللہ البلاہ